بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس تو آج سے ہم کلاس فور میتمیٹرکس جو اس سال نیا آئے ہیں بیسٹ آن سنگل نیشنل کرکلم کے حوالے سے تو اس کو ہم سٹیڈی کرنا شروع کریں گے تو اس میں جو چپٹر نمبر ون ہے اس میں آپ کے پاس تین ٹاپکس گیون ہیں ہال نمبر ایڈیشن سبٹرکشن اینڈ ملٹپلیکیشن اینڈ ڈیویشن تو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں ہال نمبر کو اور اس کے ایکسرسائز کو کمپلیٹ سول کریں گے تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہال نمبر کیا ہوتے ہیں تو ہال نمبر کا مطلب ہوتے ہیں اگر آپ کسی سٹ کے اندر 0 1 2 3 ان تمام نمبر کو اگر ایک سٹ میں رکھیں گے تو اس سٹ کو کہا جاتا ہال نمبر مطلب ہال نمبر 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں 1 2 3 4 آگے اسی سیکوئنس میں جتنے بھی نمبر آئیں گے ان سب کو کہا جاتا ہے ہال نمبر پہلے سوال ہے write the following numbers in the expanded form تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان نمبر کو expand کر کے لکھنا ہے تو پہلے سمجھتے ہیں کہ expanded form کیا ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک نمبر given ہو فرس کریں 74 تو اس کو آپ پلس کر کے 70 کو الگ اور 4 کو الگ کر کے لکھ سکتے ہیں تو یہ جو فارم ہے اسے کہا جاتا ہے expanded form اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک نمبر given ہو 79280 تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے ہر نمبر کو الگ الگ کر کے لکھیں گے اور 20 میں پلس لکھیں گے تو یہ اس کا کیا ہوں گے expanded form ہوں گے جیسے کہ یہاں 7 ہے تو یہ کس پلس پہ ہے 70,000 کے پلس پہ ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے 70,000 اس کے بعد اس کی باری ہے تو پلس کر کے 9,000 لکھیں گے تو 9 کے ساتھ 3,000 آئے گا 200 الگ دکھیں گے 200 کے 2 کے ساتھ 2,000 80 کو الگ لکھیں گے تو 80 ٹھیک پلس یہاں پہ اور 80 کو الگ دکھیں گے اور اس کے بعد 0 اگر آپ لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہیں نہیں لکھنا چاہو تو بھی کوئی حراج نہیں ہے تو یہ جو شکل ہے اس سے کہا جاتا ہے expanded form ٹھیک تو شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے آپ کی پاس 75,4,3,2 تو اس کو آپ نے expand کر کے لکھنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو پہلا ہے ہمارے پاس 7 تو اس کے ساتھ 1,2,3,4,0 آئیں گے تو یہ آ جائے گا 70,000 بن جائے گا یہ ٹھیک 70,000 اسی طرح اگلا جو نمبر ہے وہ ہے 5 تو 5 کے ساتھ 3,0 آئیں گے 5,3,0 تو یہ بن جائے گا 5,000 اور یہ 400 ہے نا تو اس کے لئے آپ دیکھیں گے 400 ٹھیک اسی طرح 3 پلیس پہ ہے تو یہ 30 اور 2 آلکھ دیکھیں گے تو یہ جو شکل ہے اسے کہا جاتا ہے explain reform تو اسی طرح question number B ہے 37911 تو یہاں سے اگر ہم چاہو تو اس کو کامل use کر کے یہاں سے آلکھ کر سکتے ہیں یہ آئیں گے 100 پلیس پہ اور یہ 1000 کی پلیس پہ ہے تو 30,000 پہلے ہمیں کیا کرنا ہے 3 کے ساتھ 1, 2, 3, 4 0 دینا ہے تو یہ بن جائے گا 30,000 اسی طرح اگلے نمبر کے ساتھ 3,0 ٹھیک اس کے بعد اگلے جو نمبر ہے اس کے ساتھ کتنا 0 آئیں گے 2,0 آئیں گے اس سے اگلے والے جو نمبر ہے وہ ہے 1 تو اس کے ساتھ کتنا 0 آئیں گے 1,0 آئیں گے اور last جو digit ہے وہ ہے 1 تو یہ بن جائے گا آپ کا expanded ٹھیک تو واقع جو سمارا تھے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے تو اس میں 1 کے بعد 1,2,3,4,0 ٹھیک اور واقع 0 اگر آپ لیتنا چاہو تو لکھ سکتے ہیں 1,2,3,4 0 تو یہاں ہے 3,0 مزید ہوں گے اور 9 کے ساتھ ہوں گے 2,0 5 کے ساتھ 1,0 اور 6 آئیں گے یہاں پہ ٹھیک تو اس طرح یہ expanded فارم میں مل جائیں گے آپ کو اور یہ 4 ہے تو 4 1,2,3,4 ٹھیک اس کے بعد 6 ہے تو 1,2,3 اس کے بعد 7 ہے تو 2,0 اس کے بعد 4 ہے تو 1,0 اور last میں 3 ہے تو 3 لکھیں گے اسی طرح یہ آئیں گے 8 کے ساتھ 1,2,3,4,0 6 کے ساتھ 3,0 ٹھیک 5 کے ساتھ کتنا 0 آئیں گے 2,0 اس کے بعد 9 کے ساتھ 1,0 اور آخر میں آپ لکھیں گے 4 اسی طرح یہاں 0 ہے تو 1,2,3,4,5,0 آپ لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہو تو اگر نہیں لکھنا چاہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ پلس کرنے کے بعد دوبارہ وہی نمبر آئیں گے اس کے بعد 9 کے ساتھ 3,0 ٹھیک اگلا ہے 2 تو 2,0 اس سے اگلا والے نمبر دوبارہ 2 ہے تو 1,0 اور last میں 3 ہی ہے تو 3 لکھیں گے اسی طرح اگلا جو نمبر ہے آپ کے پاس یہ 2 کے ساتھ 4,0 پھر 2 کے ساتھ 3,0 یہ اس طرح آپ ایسی لکھ کر پائیں گے تو میں جلدی جلدی سے اس کو لکھ کے آپ کو شو کروں گا یقینا آپ باقی سوالات کر پائیں گے ٹھیک تو یہاں جی ہے آپ کے پاس 2,2,1,6,7 تو 2 کے ساتھ 4,0 پھر اگلا 2 کے ساتھ 3,0 1 کے ساتھ 2,0 6 کے ساتھ 1,0 اس کو کاپی کر لینا پاؤس کر کے آتے ہیں اگلے سوال کی طرف question number 2 ہے آپ کے پاس اگلے سوال ہے آپ کے پاس write the following numbers in standard form تو پہلے ہم نے اس کو expanded form میں لکھا تھا اب ہمارے پاس expanded form میں given ہے آپ نے کیا کرنا ہے standard form میں لکھنا ہے ٹھیک تو یہاں آپ دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں 2,1,1,7,1 آئیں گے تو آپ یہاں بھی کیا لکھیں گے standard form میں پہلے 2 ٹھیک اس کے بعد 1 پھر دوبارہ 1 پھر 7 اور 1 تو اس طرح یہ ہوں گے 21,171 اسی طرح یہ 3 ہے تو پہلے 3 پھر 9 پھر 2 اور last میں 5 لکھیں گے اسی طرح یہ 6 ہے پھر 5 ہے پھر 3 ہے 4 ہے اور 3 تو اس طرح یہ بن جائے گا 65,343 اور last میں آپ کے پاس ہے 5 اور اگلا ہے 6 اس سے اگلا ہے 7 اور اگلا ہے 9 اور last میں 0 ٹھیک تو اس طرح یہ آپ standard form میں لکھ سکتے ہیں اگلا سوال دیتے ہیں question number 3 سوال number 3 ہے place لکھیں گے ٹھیک ٹھیک لکھیں گے لکھیں گے ٹھوزن اور اس کی place ویلی ہے پھور تھوزن تو آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہو گیا اگلا ہے آپ کے پاس question number d اس میں once کی پھر ہے سکس تو آپ یہاں پہ لکھیں گے once کی place پہ ہے اور اس کی ویلی ہے سکس ٹھیک ہو گیا اس کی place کیا ہے ون تین ہندر تھوزن تین تھوزن تو آپ یہاں پہ لکھیں گے سیون تی تھوزن کس پہ ہے تین تھوزن کی پہ ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹین تھوزن ٹھیک ہو گیا اسی طرح اس کی ویلی زیرو لکھیں گے اسی طرح اس میں ون تین ہندر تھوزن تو یہ کس پہ ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے تھوزن اور اس کی ویلی کیا ہے ایٹ تھوزن ہے نا تو آپ پہ لکھیں گے ایٹ تھوزن تھک اسی طرح اس کی ویلی ون تین ہندر تو آپ یہاں پہ لکھیں گے ہندر اور اس کی ویلی کیا ہے پھائی ہندر 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 اسی طرح اگلا ہے ون تین ہندر تھوزن تو آپ یہاں پہ لکھیں گے تھوزن اور اس کے نیچے پیلیس ویلی کیا ہوں گے سکس تھوزن اس کی پیلیس سمجھ گئے تو آتے ہیں انگلی سوز کی طرف تو آپ نے ان نمبر کو الفاظ میں لکھنا ہے تو آپ پہ کیا لکھیں گے سیون ٹی پور تھوزن تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ہندر کو شوکرتے ہیں اور یہ تھوزن کو جب آپ ان نمبر کو لکھ رہے ہو تو یہاں پہ لکھیں گے 300 100 پہ 100 لکھیں گے تو آپ solution میں یہاں پہ لکھیں گے 74 000 ٹھیک تو 74 000 ہے نا تو آپ یہاں پہ لکھیں گے 74 000 اس کے بعد کاما use کر سکتے ہیں 74 000 کے بعد 3 25 ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے 3 THRW 300 300 25 ٹھیک تو آپ یہاں پہ لکھیں گے 3 25 اس طرح اگلا ہے 43 000 یہ 1000 کی پہ ہے تو یہ 43 000 ہوں گے اور اس طرح یہ 100 کی پہ ہے تو 711 ہوں گے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے 43 711 ٹھیک 43 711 ٹھیک اس کے بعد ہے 19 560 تو آپ یہاں پہ لکھیں گے 19 560 19 15560 آپ لکھیں گے اس کے بعد ہے 75 434 تو آپ یہاں پہ سولیشن میں 75 434 تو یہاں پہ آپ لکھیں گے 434 تو اس میں جگہ کا تھوڑا سمسلہ ہا رہے ہیں تو میں یہاں پہ لکھوں گا 134 ٹھیک اس کے بعد آگے ہے 67459 تو آپ لکھیں گے 67459 25 300 2 36 721 78 اور یہاں پہ 0 ہے تو اس کے لئے کیا لکھنا ہے 78 78 000 اس کے بعد اگلا جو نمبر ہے وہ 0 ہے تو آپ اس کو لکھنے کی ضرور نہیں ہے آپ ڈائریک 100 کی پلیس کو خالی چھوڑ دیں گے 65 ہی لکھیں تو آئی آئیں گے 65 سمجھ گئے اگلا بہت ہی ہو چکے ہوں گے 62 28 ڈائریک 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 دیکھیں گے اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور کیا ہے وہ دیکھتے ہیں سوال نمبر پاس ہے write the following in numerals تو آپ نے in numbers کو numerals میں convert کر دینا ہے جو words میں given ہے ان کو آپ دیکھنا ہے تو پہلے سوال میں ہم نے words میں دیکھا تھا words میں دیکھنا ہے numbers میں آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک تو 25600 ہے تو اس میں آپ solution میں یہاں پہ کیا رکھیں گے 25000 تو thousand کے place پہ دونوں numbers موجود ہیں تو آئیں گے 25000 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد 600 پہ پہ ہے باقی 10 اور ones کی پہ نمبر نہیں ہے تو آپ ڈائریک دیکھیں گے 600 ٹھیک آگے اگر ہوتا 25 36 تو ہم وہ دیکھتے لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہے تو ڈائریک آئیں گے یہاں پہ 600 اس طرح آگے ہے بھی 78000 تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے 78000 اور 400 پہ موجود ہے 10 کی پہ نہیں ہے تو 0 آئیں گے 2 ones پہ ہے تو لیکھیں گے اس طرح 41000 ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے 41000 41000 61 تو 100 کی پہ نہیں ہے تو آپ 0 لکھیں گے 61 10 اور ones کی پہ ہے 61 آئیں گے اس طرح 9 ہے آپ کے پاس 98301 تو اس کے لئے آپ یہاں پہ دکھیں گے 98000 solution لازمہ لیخنا ہے 98309 تو 309 ہے تو 309 دکھیں گے اگلہ ہے 72 546 تو یہاں پہ آپ کیا دکھ سکتے ہیں 72 22000 تو 6 272 1000 546 تو 110 ones کی پیلیش پر جتنے بھی نمبر سے وہ سب موجود تھے تو آپ لکھیں گے 546 ٹھیک اسی طرح یہاں پہ 12000 تو 12000 555 تو 555 ہوں سمجھے اگلا ہے 98000 تو 98000 اس کے بعد اگلے جو 110 کی پیلیش پہ نہیں ہے تو 00 اور 5 ones کی پیلیش پہ ہے تو آپ رکھیں گے 5 سمجھ گئے اگلا ہے ایک دو ہے اس کو بھی کرتے 48,444 440 ٹھیک اگلا ہر لاسٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ دکھوں گا میں 88000 تو 88000 300 100 اور 20 تو 2010 کی پیلیش پہ ہے تو یقین 20 آئے سمجھے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture تو یقین آپ کو اچھے طرح سمجھ میں آ چکا ہوگا اگلی ویڈو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ